موسیقی دودھ ایفری ڈے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل جو چاہے ہیں نا وہ میں یہ والی بنا کے پی رہی ہوں ایفری ڈے کی تو یہ میں نے پھر بڑا پیکٹ جو نا ہزبنڈ لے آئے تھے پہلے چھوٹے منگواری تھی تو پھر ہزبنڈ ایک ہی دفعہ بڑا لے آئے ہیں کہ چلو مطلب چل جائے گا کچھ دن تو بس یہ میں یہاں پر سائٹ پہ کرتی ہوں اور بس کھانا بنانا جائے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نکال لوں گی چاول موسیقی 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 اور بس یہاں پر میں نے سب سے پہلے پیاز جو ہے ایک درمیانی سائز کی پیاز لے لیے اس کو میں نے باری کاٹ کے تو اس کو میں کرلوں گی براؤن بس لائٹ سا براؤن کر کے تو فیش میں میں ڈال دوں گی چکن اور چکن کے براؤنوں نے تک جو ہے پھر پیاز اور براؤن ہو جائے گا اور اس کا کلر جو ہے اچھا سا آ جائے گا تو چکن والا پلاؤ جو ہے بنا رہی ہوں یہاں پلاؤن میں بناتی ہوں گوشت کا مٹن کا یا بیف کا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے چکن مجھے یہاں پلاؤ جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا وہ ایسی سمپل سا تڑکا لگا کے جو بناتے ہیں نا ویسے ہی اچھا لگتا ہے تو وہ میں بناتی ہوں اور ویسے بھی پلاؤ جو ہے وہ میرے گھر میں زیادہ خوش ہو کے کھائے جاتا ہے مطلب یہاں بھی کھا لیتا ہے اور ہزبن بھی کھا لیتا ہے میں بھی کھا لیتا ہوں تو یہ ہے کہ مطلب اچھا لگتا ہے ہمیں بریانی کی نسبت تو بس یہاں پر میں نے پیاز اور چکن کو جو اچھا سے براؤن کر لی zoo اس میں میں بھی ڈال Luyin نمک نے دع دیا کیونکہ چکن جو نیچے مسالہ لگ رہا تھا تو نمک صرف یہ ہے کہ پھر مسالہ نیچے نہیں لگتا ہے جو سابد مسالہ اچھا لگ رہا ہے ٹیز پتہ، زیرا، لونگ، کالی میرچے اور بڑی الائچی بنے companion کچھ لوگ پہلے ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس وقت ڈال دیتے ہیں اگر میں پہلے ڈال دیتے ہیں تو اس کا تیسٹ اور آرومہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں اس وقت ڈال دیوں اس طرح سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور بس ابھی میں نے اس میں ڈال دیا درک کٹی ہوئی میں نے کوٹی نہیں آج میں نے کہا چلو ایسے کٹی ہوئی ڈال دیتے ہیں مرنہ پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹیماتر ڈال دی ہیں اور کٹی ہوئی لال مرش اور تھوڑا سکھا دنیا بس یہ مسائلے میں نے اس میں ڈال دیا اور بڑا اچھا بن جاتا ہے مطلب نہ زیادہ مسائلے تیز ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں بڑا اچھا سا ٹیسٹ جو ہے اس کا آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تاکہ جو سمیل ہوتی ہے نا ہلکی بھلکی چکن کی وہ بھی چلی جائے اور میری ایک سسٹر مجھا کہہ رہی تھی کہ آج کل جو ہے نا ان کے چکن مطلب جو لاتے ہیں اس میں سمیل لاتی ہے تو یہ ہے کہ چکن کو پھر زیادہ اس کو آپ پکا لیا کریں فرائی کر لیا کریں یا بھون لیا کریں تو اس طرح سے پھر چکن کی سمیل جو کام ہو جاتی ہے تو ویسے اگر آپ چکن لیتے ہیں نا تو آپ پوری مرگی ہود لے کے مطلب دیکھ کے لے کر پھر اس کو زبا کروا کے تو گوشت بنائیں نا پھر وہ صحیح رہتی ہے اگر ہم گوشت وغیرہ لاتے ہیں نا ایسے کہ اگر تھوڑا لے کر آئیں تو واقعی اس میں تھوڑا سا مجھے ایسے نہ ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کا گوشت بنا ہوا ہے یا اس طرح سے تو اس میں پھر سمیل آتی ہے تو پھر میرے حضبن جانا وہ پوری مرگی لے کے اس کے بعد اس کو مطلب زبا وغیرہ کرواتے ہیں تو بس جی یہاں پر ہو گیا میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور پانی یعنی کہ جتا ہم چاول ایڈبل پانی میں اس میں ایڈ کرتی ہوں یعنی کہ ڈیڑھ گلاس میں نے کپ ڈیڑھ سوری کپ میں نے چاول لیے تھے اور تین کپ میں نے پانی ڈال دیا اس میں تو جیسے پانی کو بوائل آیا تو میں نے اس میں بھی چاول ڈال دیا اور بس اس کو ہلکا سا ہلا دینا ہے تاکہ جو جتنے بھی مسائلیں سارے اس میں مکس ہو جائیں زیادہ جو چمچ ہے وہ چاول میں نہیں لگاتے ورنہ چاول جائیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو مطلب کوشش کریں یہ دیکھیں ابھی میں اس کے بعد ابھی میں چمچ لگا رہی ہوں پورا پانی جب اس کا ہشک ہو گیا اس وقت بھی چمچ اس لیے لگانا پڑتا ہے کیونکہ نمک جو ہے نا یہ نا ایک جگہ رہ جائے اور مطلب سارے چاولوں میں مکس نہ ہو تو اس لیے اس وقت بھی چمچ ایک تفاہ لگا کے اور بس پھر اس کو چھوڑ دیں گے اور چاول جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں مطلب پانی ان میں لگانے کے لیے کسی میں کم پانی لگتا ہے کسی میں زیادہ لگتا ہے تو ہیر پہلی دفعہ چاول جب بناتے ہیں نا تو اس کے بعد آئیڈیا انہیں لگ جاتا ہے کہ اس چاول میں کتنا پانی آتا ہے تو بس اس کو میں نے دم لگا دیئے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگا دوں گی ہلکی آنچ پر اور یہاں پا جی آج میں رائتہ بنا رہی ہوں ایسا رائتہ جو نے امی کے گھر میں بہت زیادہ بناتی تھی میں مطلب ہمی بناتی ہوتی تھی شادی سے پہلے ہم لوگ بڑا پسند کرتے تھے چاول بنائے تو پہل کے ٹائم کوئی بھی پلاو بنا لیا کوئی بھی آلو والے مٹر والے یا کوئی بھی مکس سبزی والے تو اس کے ساتھ یہ والا رائتہ پیاس ٹماٹر اور ہری مرچے کاٹ کے ہلکی سی لال مرچ کالی مرچ اور نمک ڈال کے تو یہ جی رائتہ بان جاتا ہے اور بڑا مزے کا لگتا یہ ایسے تو رات کا ٹائم تھا لیکن میرا دل کارا تھا تو میں نے پھر بنا لیا اور بس جی ابھی چلتے ہیں باہر ذرا بیٹھتی ہوں تھوڑا سا ہوا میں اور موسم توہر اچھا تھا اور علیان جو ہے وہ اس وقت پڑھ رہا ہے ابھی اس کے بابا کی ڈیوٹی ہے اس کو میرس جو ہیں وہ بابا اس کے کراتے ہیں اور اردو اور انگلیش کا کام جب وہ میں کروا لیتی ہوں کبھی کبھی وہ بھی کروا لیتی ہیں اردو کا لیکن زیادہ ترجمہ میں مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنے حساب سے کرواؤں گی ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو میں ان کو کہتی ہوں آپ اس کو بس میٹس کا ہی کروایا کریں کیونکہ پھر وہ دونوں کے درمیان میں بیچارہ کہتا ہے کہ ماما نہیں بابا نے مجھے ایسے بولا ہے تو میں کہتے ہیں یہاں پیسے کرو تو بیچارے کو سمجھ نہیں آتی تو اس لیے زیادہ ترجمہ میں اس کو خود ہی کام کرواتی ہوں تو بس جی رات کا یہ ٹائم ہے دیکھیں موسم بڑا چھنڈی چھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور تقریبا نوم بجے کے بعد ساڑھے نو دس بجے کائی تھی ہوں تائم تھا مجھے اگزیکٹ نہیں ہے کافی دن کے بعد میں وائس آور کر رہی ہوں ایکچولی اگدم سے مجھے آنا پڑ گیا تھا امی کے گھر ابھی جو میں امی کے گھر ہوں انشاءاللہ جو نیکسٹ ویلوگ جوائیں گے وہ آپ کو امی کے گھر کے ملیں گے تو بس اچانک میں جو آنا آگی تھی بھائی جو ہے مجھے لینے آگے تو پھر مجھے امی کے گھر آنا پڑ گیا وہ میں آگ کے ساتھ انشاءاللہ آگے شیئر کروں گی مطلب کمینگ ڈیز میں وہی ویلوگ آئیں گے اور بس یہاں پر یہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تھا تو ابھی ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور میرا بیٹا جکھیں بی بی جو ہے نا پڑ رہا ہے اس کو میں کہہ رہی تھی میرے پاس آج وہ کھانا کھانے کے لیے لیکن کہہ رہی نہیں ماما میں بھی کام کر رہا ہوں آپ ادھر ہی رکھ دیں میں ادھر ہی کھا لوں گا اور ہزبنٹ جو ہے وہ کہہ رہے میں نے کھانا نہیں کھانا ان کو بھوک نہیں تھی تو بس ہم ماں بیٹا ہی کھانا کھائیں گے اور بس یہ چھوٹا سا بلوگ بنا لیا تھا کافی دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی تو یہ میں نے ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا بس وائس آور کرنے والی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ سے بات کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے پھر کمنٹس آنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں تو میں نے کہا چلے آپ سے چھوٹی سی ملاقات ہو جائے گی اور بات ہو جائے گی اور انشاءاللہ جی میں آپ سے ملوں گی جلد ہی کسی نیکسٹ فلوگ میں تب تک اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ بائی بائی سبسکرائب کر لیجئے